پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یو اتا بے انو میں اہل الدنیا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین دنیا کے سب سے امیر انسان کو بلائے گا جس نے زندگی میں کبھی تکلیفیں نہیں دیکھی ہوں گی پریشانیاں نہیں دیکھی ہوں گی ساری زندگی عیش و آرام میں گزار کے گیا ہوگا قدم زمین پر نہیں پڑے ہوں گے دنیا کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں رہی ہوں گی لیکن رب العالمین کا ونہ فرمان رہے گا رب العالمین کی باتوں پر رسولوں پر عمل نہیں کیا ہوگا دنیا کی ساری نعمتیں اسے میسر رہی ہوں گی اللہ رب العالمین اسے بلائے گا ایک ایسے آدمی کو جس کے چہرے پہ کبھی شکن نہیں آئے ہوں گے ایک ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں تکلیف نہیں دیکھا ہوگا ایک ایسا انسان جس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں تھی ایک ایسا انسان کہ دنیا کا وہ بادشاہ تھا دنیا کی سب سے بہترین سب سے خوفصورت اور سب سے لیکسری لائف گزار کر کے رب العالمین کے سامنے جائے گا اللہ رب العالمین اسے ایک بار اسی جہنم میں ڈال کر کے نکال لے گا جہنم میں ایک ڈھکی لگائے گا اور اسے نکال لے گا نکالنے کے بعد رب العالمین پوچھے گا اللہ پوچھیں گے میرے بندے تو دنیا میں بڑی شاندار زندگی گزار کے آیا ہے لیکسری لائف گزار کے آیا ہے تیرے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں موجود تھیں ایک جہنم میں ایک ڈھکی لگانے کے بعد تجھے کیا لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھلائی کوئی سکون کوئی آرام تبس کو یاد ہے وہ انسان ایک ایک ڈھکی لگانے کے بعد میرے بھائیوں آپ تصور کریں ایک ڈھکی لگانے کے بعد وہ کہے گا ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے ایک ڈھکی لگانے کے بعد اپنی زندگی کی ساری سہولتیں بھول جائے گا سارا آرام بھول جائے گا ساری آشائش بھول جائے گا اور کہے گا رب العالمین ایسا لگتا ہے میری ساری زندگی تکلیفوں اور پریشانیوں میں گزر گئی یہ کس کی بات ہوگی سب سے خوبصورت زندگی گزارنے والا لیکن رب سے دور ہوگا اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہا ہوگا اس کی یہ کنڈیشن اور اس کی یہ حالت ہوگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین بولائے گا جس نے زندگی میں کبھی آرام نہیں دیکھا ہوگا ساری زندگی تکلیفوں میں پریشانیوں میں محتاجگی میں گزر گئی کوئی سکنہی کوئی سکون نہیں کوئی راحت نہیں ساری زندگی پریشانیوں میں گزر گئی اس کی لیکن اپنے مالک کو نہیں بھولا ہوا ہوگا اپنے خالق کو نہیں بھولا ہوا ہوگا ایک بہترین زندگی گزارنے کے بعد جن رب العالمین کے پاس پہنچے گا فیصبغ سبغتا فی الجنہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو ایسے انسان کو جنت میں ایک ڈوبکی لگانے کے بعد نکالے گا اور پوچھے گا اے بندے خدا بتا جنت میں ایک مرتبہ ایک ڈوبکی لگانے کے بعد تجھے کیا دنیا کی کوئی تکلیف اور دنیا کی کوئی پریشانیات ہے وہ کیا جواب دے گا یہ کیسا انسان جس کی زندگی ہی پریشانیوں میں گزری ہے جس کی زندگی تکلیفوں میں گزری ہے سکھ کا کوئی شائبہ اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا ہمیشہ پریشان رہا محتاج رہا قلاش رہا مجبور رہا تلکتا رہا بلکتا رہا روتا رہا لیکن اپنے مالک اور خالق کو نہیں بھولا ہوگا ایک بار جنت میں ایک ڈپکی کے بعد وہ کہے گا رب العالمین جنت میں ایک ڈپکی لگانے کے بعد ایسا لگتا ہے میری ساری زندگی آرام میں گزری ہے میں نے اپنی زندگی میں کوئی پریشانی اور تقلیف نہیں دیکھی یہ اللہ رب العالمین کی جنت ہے ہمیں اس جنت کی تیاری کرنے ہمیں اس جنت کیلئے کوشش کرنی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں